ممبئی کے سابق پولیس کمیشنر پرمبیر سنگھ ممبئی میں کاندی والی کرائیم برانچ کے دفتر میں حاضر ہو گئے ہیں پرمبیر سنگھ اکٹوبر سے مفرور تھے اور عدالت کی جانب سے ان کی جائدات ضبط کرنے کا حفظ مچاری کیا گیا تھا پرمبیر آج کرائیم برانچ کے دفتر پہنچے اور تہرخات کا سامنا کیا دو دن پہلے ممبئی پولیس کے کرائیم برانچ نے پرمبیر سنگھ کے دونوں گھروں کے دروازوں پر اشتہاری مجرم کے نوٹس چسپا کر دیے تھے اور منگل کو چسپا کیے گئے اس نوٹس میں پرمبیر سنگھ کو تیس دنوں کے اندر تفتیشی ایجنسی عدالت میں حاضر ہونے کو کہا گیا تھا اس سے قبل پرمبیر سنگھ کے وکیل نے سابق پولیس کمیشنر کے ملک چھوڑنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ وہ ملک میں ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے وہ روپروش میں ہیں اور پرمبیر سنگھ کے وکیل نے 48 گھنٹے کے اندر تفتیش میں شامل ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا سپریم کورٹ نے فیلحال پرمبیر سنگھ کی درخواست پر ان کی گرفتاری پر روک لگائی ہے پرمبیر سنگھ کے خلاب جبری وصولی کرنے کی الزامات ہے 22 جولائی کو ممبائی کے بیریان ڈرائیور پولیس سٹیشن میں پرمبیر سنگھ وہ پانچ دیگر پولیس اہلکاروں اور دو دیگر کے خلاب ایک بیلڈر سے موینا طور پر 15 کرو روپے کا مطالبہ کرنے کا مخدمہ درج کیا تھا الزام ہے کہ ملزمان نے ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھگت سے شکریت کو دنڈا کے ہوتل اور بار کے خلاب کاروائی کا خوف ظاہر کرتے ہوئے 11.92 لاکھ روپے ہڑپ لیے ملزمان